دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھاکہ پریمیر لیگ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا ایل ورسیز بی او کے بیچ میں ہے اگر پیچ کے بارے میں بات کریں دوستو تو بارش کی وجہ سے جو آؤٹ فیلڈ ہے وہ سلو ہو چکا ہے تو یہاں پہ بیٹنگ کرنا تھوڑا سا مشکل رہے گا اور اور کاشٹ کنڈیسن کے چلتے جو گین باز ہے ان کو ایکسٹر سپورٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے سب سے پہلے ایل کے بارے میں بات کریں تو دو مقابلے کے لئے ہیں پہلا سات وکیٹ سے ون کیا تھا اور لاشٹ مقابلہ 22 رن سے ون کر کئے ہیں ٹیم کی اورچے نائم سیک اور منیم دونوں اوپن کرنے کے لیے پہلے میچ میں دوستو سینٹو نے اوپن کیا تھا نائم سیک ہے دوستو ریسینٹ میں ستائیس اٹس اور انیس کیا ہے اور یہاں پر پہلے میچ میں انیس اور لاشٹ میچ میں تیس سن منہ کر آئے ہیں مونیم سریار لسٹ اے کے اندر دوستو بیس کا بیٹنگ ایورج ہے اور لاشٹ میچ میں ٹیم نے ان سے اوپن کروائے جہاں پر انہوں نے سولہ رن بنائے وہیں پر ناز مجھے نے ہسین سینٹو ایک ہٹ اور مشٹائی والے پلیئر ہیں پہلی بول پر بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں اور بڑے رن بھی لگا سکتے ہیں پہلے میچ میں دو بنائے لاشٹ میچ کے اندر دوستو گیارہ رن بنائے مجھے فکر رہی میں پہلے میچ میں تو 38 سنوں کی ناباد اور میچ ویننگ پاری کھیلی تھی لیکن لاشٹ میچ میں دوستو جلدبازی میں اپنا وکیٹ ہے وہ چھے رن پر گھوا دیا حالانکہ کافی جبردست بلے باز ہیں اور وکیٹ کیپنگ سے بھی اچھے پوائنچ دلوا سکتے ہیں تو بالکل ایک بیسٹ پک رہے گی چاہیں تو کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں بیٹنگ پلس میں دو تو اگر ٹیم کو نیڈ ہو تو کبھی کبھی بولنگ بھی کر لیتے ہیں بیٹنگ میں نمبر 4 پر آتے ہوئے پہلے ماarbeiten میکل میں دو اور لاشٹ میکل میں پانس نمبر پر بیٹنگ کرتے ہو ستائیس ناباد بنائے گین بازی ٹیم ان سے دوستو نہیں کروا رہی ہے موسیٰ دیکھ سین بیٹنگ پلس میں ایک سے دو اور گین بازی کر رہے ہیں بیٹنگ میں چریرن ناباد اور لاشٹ میچ میں آٹھ بنائے گین بازی ایک اور آٹھ رن جرو ویکیٹ بیٹنگ کے علاوہ چار اور کمپیٹ بولنگ بھی کرنے والے ہیں پہلے میچ میں وکیٹ نہیں ملا لیکن لاشٹ میچ میں ایک وکیٹ نکالا اور ریسینٹ میں بھی دوستو کافی اچھا پروزشن کر کے آئے ہیں تو بلکل بیٹس پک رہے گی جنہیں آپ کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں سوید الاسلام فارسٹ گین بازی کریں گے چار اور کمپیٹ ڈالنے والے ہیں پہلے میچ میں چار اور چوبیسن ایک وکیٹ تھا لاشٹ میچ میں دوستو دو اور میں ان کو اچھی مار پڑی پتچیس انخص کیے لیکن ایک وکیٹ نکال میں کام نیاب رہے اس سے پہلے دوستو ہر میچ کے اندرے وکیٹ نکال کے آئے ہیں تو بلکل ایک بیٹس پک رہے گی تائزولو اسلام ہے پہلے میچ میں چار اور بارہ رنگ دو وکیٹ لیکن لاشٹ میچ میں چاروں میں دوستو انتیس انخص کی کوئی وکیٹ نہیں ملا ان کے بعد رافظ سنی اور توڈیک سپن کے انباز ہیں کسیوی کے انبازی کر رہے ہیں پہلے میچ میں وکیٹ نہیں تھا لیکن لاشٹ میچ میں چاروں میں ماتر تیرہ انکص کر کے ایک وکیٹ بھی نکالا مینڈی حسن رانہ میڈیم فاسٹ کے انبازی کریں گے پہلے میچ میں دو اور اکتیس ان دو وکیٹ لیکن لاشٹ میچ میں تین اور میں بیس انکص کے وکیٹ نہیں ملا بینس کے پلیئر میں دوستو لیٹ انداز ان کے مین بلے باز ہیں اگر کھیلیں گے دوستو تو بلکل آپ ٹرائی کر سکتے ہیں باقی دوستو ان میں سے کسی ادھر پلیئر کو یہ اگر موقع دیں گے تو پوری اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلگام میں مل جائے گی اور ٹیلگام زائن کرنے کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیسے مل جائے گا بات بیو کے بارے میں کریں اس سے پہلے اگر آپ نے دوستو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت کے لیے اور دوستو موٹیویشن کے لیے ایک لائک جرور کر دیں اور چینل پر آپ پہلی بار ویڈیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی ضرور دبالیں بیو کی ٹیم ہے دوستو پہلا مقابلہ انہوں نے بیٹنگ بیٹنگ کی تھی 127 بنائے تھے 18.4 میں بولنگ نہیں کی تھی اب ایڈن ہو گیا تھا دوسرا مقابلہ دوستو یہ 8 ویکیٹ سے ہار کر آئے ہیں ٹیم کیورشے دوستو مزانور رحمان اور جہاں سے جے سید کے آپ کو اپن کرتے ہیں ایڈر آ جائیں گے اور دونوں دوستو مین پلیر ہیں ٹیم کیورشے مزانور نے پہلے میچ میں 31 لاشٹ میچ کے اندر سیونٹی فور رن بنائے ٹی ٹونٹی میں سترہ کیورش ہے ٹیم کی کیپٹنسی بھی کر رہے ہیں تو ان کے اور سے بیٹنگ میں بلکل بیٹس بھی کر رہے گی صدقی ہے دوستو ان کے پاس بھی ٹی ٹی ٹونٹی کا عدشہ نوبہ ہوئے بائیس کا بیٹنگ ایورج ہے پہلے میچ میں موس نہیں رہی ہے مائی سکر رحمان نمبر چار پہ لگا تھا اور بیٹنگ کر رہے ہیں پہلے میچ میں ایک لاشٹ میچ میں سہرن پہ ناباتے اور ٹی ٹونٹی میں دس کا بیٹنگ ایورج ہے بیٹنگ کے لئے پار ٹائم گیندباز بھی ہے حالانکہ ابھی تک بولنگ نہیں ملی ہے اور پھر دوست ہیں بیٹنگ میں نمبر چھے پر آئے پہلے میچ میں پانچ بنائے گیندبازی دوستو بازی کی وجہ سے ہو نہیں پائی تھی داشت میچ میں بولنگ کی دو ور ڈالے انیس سن کوئی وکیٹن کو نہیں ملا ری سینڈ میں دو وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ یہ لسٹے میں نکال کر آئے ہیں ان کے بعد یہاں سے یہ بابو ہے پہلے میچ میں بیٹس سن بنائے لاشٹ میچ میں بیٹنگ نہیں آئی گیندبازی میں دوستو لاشٹ میچ میں انہوں نے اچھی گیندبازی کی تھی تین پوائنٹ ایک اور میں اکیس سن خزکے چار وکیٹ نکالے اس سے پہلے دوستو لسٹے میں جیرو وکیٹ ایک وکیٹ ایک وکیٹ کر کر آئے ہیں ٹی ٹونٹی کے اندر دوستو تین آلیس میچ کی بتیس انہی میں صرف اکیس وکیٹ ان کے نام ہے سوزون حوالدار ہے پہلے میچ میں پانچ رن پر ناباد تھے اور لاشٹ میچ میں بولنگ کی تین اوڑ ڈالے اور چودار انکھس کر کے دوستو دو جبردست وکیٹ نکالے کافی اچھی اور کسی ان کی گیندبازی رہی ان کے بعد سازیب ہے لاشٹ میچ میں تین اور بولنگ کرتے ہوئے دوستو بائیس انکھس کر کے دو وکیٹ نکالے اور ریسینڈ میں بھی دوستو چار ایک ایک دو ریسینڈ میں ٹی ٹونٹی میں نکال کر آئے ہیں مانک کان ہے چار اور میں گیارہ انکھس کر کے ایک وکیٹ اور ٹی ٹونٹی کی پانچ ایننگ میں پانچ وکیٹ ان کے نام ہے ریسینڈ بھی دوستو ٹھیک تھاک رہا ہے ان کے بعد محمد نورو زامن ہے جو کی لسٹ اے کے پلیئر ہیں نائم اسلام ہے جنہوں نے دوستو چار ایور گین بازی کرتے ہوئے تیس انکھس کر کے لاشٹ میچ کے اندر ایک وکیٹ نکالا باقی بینچز کے پلیئر میں سی دوستو اگر کوئی بھی کھیلے گا تو اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گام میں سیئر کر دی جائے گی اور ٹیلی گام جوئن کرنے کے لیے دوستو میں نے دو لنک ہے وہ ویڈیو کے نیچے بھی منسن کر دیئے ہیں اگر لنک ورک نہ کریے تو آپ ٹیلی گام میں جا کے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے ڈبلو جی ایف ٹوانٹی فور اور سرچ کر کے جوڑ جانا ہے ٹیلی گام کے اندر اب دوستو بات کر لیتے ہیں ہماری جو ڈیمو ٹیم ہے اس کے بارے میں اور دوستو جس سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں پلیز پورٹ اپلیکیشن کے اندر آپ فینسی کے ساتھ ساتھ گیم کھل کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ دوستو یہاں پہ اپنا مائنڈ اور سکل کا یوز کر کے سامسی ڈی لوڈو چیز فائٹ جیسے انٹریسٹیم گیم کھل کے انٹرنیرمنٹ کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو لنک کو ریفل کود ہے وہ آپ کو مائنڈ ٹیلی گام چینل کے اندر پین کیا ہوا میل جائے گا بات کر لیتے ہیں دوستو اب ہمیں آسے ہماری ٹیم کے بارے میں مصفیقر رحیم ہے صدقی نائم رحمان اور موسا دیکھ حسین کو ٹرائی کر رہا ہوں بیٹنگ میں اور راہنڈر میں یہ بابو اور شیفو دین ہے ان کے بعد تائجول اسلام مینڈی ارسن ایسا والدار اور دوستو ایس اسلام کو ٹرائی کیا ہے میں نے گین پازی کے اندر کیپٹن وائز کیپٹن میں دوستو شیفو دین اچھی پک رہے گی بیٹ پلس بول دونوں اچھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوستو رحیم کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں جو ویکیٹ کیپنگ اور بیٹ کے ساتھ اچھے پوائنٹ دلوا سکتے ہیں اور تیسرا نام اے بابو کو آتا ہے یہ دوستو تھوڑے سے ایوریس پر فورم پریر ہیں کبھی جلتے ہیں کبھی نہیں بھی چلتے ہیں لیکن پھر بھی لاسٹ وائز میں چار ویکیٹ نکال کر آئے ہیں اور لوگ کافی ان کو بنا بھی رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ٹرائی کرنا چاہے تو کر شکتے ہیں باقی گین بازی کے اندر دوستو آپ یہاں سے تائجول کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں ایس اسلام بھی دوستو ایک ٹھیک ٹاک پک بن سکتی ہے تو دوستو میری جو فائنل ٹیم ہوگی کیپٹو باز کیپٹو ہوں گی وہ ٹوز پر ڈیفینڈ ہوگی اور ٹوز کی فوری اپ ڈیٹ می لے گی آپ کو ٹیلی گام کے اندر تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈے آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شیئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اور اگر آپ آپ نے تیلی گام کو جوئی نہیں کیا ہے تو ٹائپ کریں Wgf 24 اور سبسکر کے جھو جائیں تیلی گام کے اندر تھینکیو فرنڈز all the best